کوزات ساتمہ باب تب یوربال یعنی جدون اور سب لوگ جو اس کے ساتھ تھے سویرے ہی اٹھے اور ہرود کے چشمہ کے پاس دیرہ کیا اور مدیانیوں کی لشکرگاہ ان کے شمال کی طرف کوہ مورا کے مستل وادی میں تھی تب خدا ان نے جدون سے کہا تیرے ساتھ کے لوگ اتنے زیادہ ہیں کہ میں مدیانیوں کو ان کے ہاتھ میں نہیں کر سکتا ایسا نہ ہو کہ اسرائیل میرے سامنے اپنے اوپر فخر کر کے کہنے لگیں کہ ہمارے ہاتھ نے ہم کو بچایا سو تُو اب لوگوں میں سنا سنا کر منادی کر دے کہ جو کوئی ترسان اور حراسان ہو وہ لوٹ کر کوہ جلات سے چلا جائے چنانچہ ان لوگوں میں سے بائیس ہزار تو لوٹ گئے اور دس ہزار باقی رہ گئے تب خدا ان نے جدون سے کہا کہ لوگ اب بھی زیادہ ہیں سو تُو ان کو چشمہ کے پاس نیچے لے آ اور وہاں میں تیری خاطر ان کو آزماؤں گا اور ایسا ہوگا کہ جس کی بابت میں تجھ سے کہوں کہ یہ تیرے ساتھ جائے وہی تیرے ساتھ جائے اور جس کے حق میں میں کہوں کہ یہ تیرے ساتھ نہ جائے وہ نہ جائے سو وہ ان لوگوں کو چشمہ کے پاس نیچے لے گیا اور خدا ان نے جدون سے کہا کہ جو جو اپنی زبان سے پانی چپڑ چپڑ کر کے کتے کی طرح پیئے اس کو الگ رکھ اور ویسے ہی ہر ایسے شخص کو جو گھٹنے تیک کر پیئے سو جنہوں نے اپنا ہاتھ اپنے موں سے لگا کر چپڑ چپڑ کر کر پیا وہ گنتی میں تین سو مرد تھے اور باقی سب لوگوں نے گھٹنے ٹیک کر پانی پیا تب خدا ان نے جدون سے کہا کہ میں ان تین سو آدمیوں کے وسیلہ سے جنہوں نے چپڑ چپڑ کر کے پیا تم کو بچاؤں گا اور میں دیانیوں کو تیرے ہاتھ میں کر دوں گا اور باقی سب لوگ اپنی اپنی جگہ کو لوٹ جائیں تب ان لوگوں نے اپنا اپنا توشہ اور نرسنگا اپنے اپنے ہاتھ میں لیا اور اس نے سب اسرائیلی مردوں کو ان کے دیروں کی طرف روانہ کر دیا پر ان تین سو مردوں کو رکھ لیا اور میدھیانیوں کی لشکرگاہ اس کے نیچے وادی میں تھی اور اسی رات خداون نے اس سے کہا کہ اٹھ اور نیچے لشکرگاہ میں اتر جا کیونکہ میں نے اسے تیرے ہاتھ میں کر دیا ہے لیکن اگر تُو نیچے جاتے ڈرتا ہے تو تُو اپنے نوکر فوارہ کے ساتھ لشکرگاہ میں اتر جا اور تُو سن لے گا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اس کے بعد تجھ کو ہمت ہوگی کہ تُو اس لشکرگاہ میں اتر جائے چنانچہ وہ اپنے نوکر فوارہ کو ساتھ لے کر ان سپاہیوں کے پاس جو اس لشکرگاہ کے کنارے تھے گیا اور میدیانی اور عملی کی اور اہلِ مشرق کسرت سے وادی کے بیچ ٹڈیوں کی مانند پھیلے پڑے تھے اور ان کے اونٹ کسرت کے سبب سے سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند بے شمار تھے اور جب جدون پہنچا تو دیکھو وہاں ایک شخص اپنا خواب اپنے ساتھی سے بیان کرتا ہوا کہہ رہا تھا دیکھ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ جو کی ایک روٹی مدیانی لشکرگاہ میں گری اور لڑکتی ہوئی دیرے کے پاس پہنچی اور اس سے ایسی ٹکرائی کہ وہ گر گیا اور اس کو ایسا اُلٹ دیا کہ وہ ڈیڑا فرش ہو گیا تب اس کے ساتھی نے جواب دیا کہ یہ یواز کے بیٹے جدون اسرائیلی مرد کی تلوار کے سوا اور کچھ نہیں خدا نے مدیان کو اور سارے لشکر کو اس کے ہاتھ میں کر دیا ہے جب جدون نے خواب کا مضمون اور اس کی تعبیر سنی تو سجدہ کیا اور اسرائیلی لشکر میں لوٹ کر کہنے لگا اٹھو کیونکہ خداون نے مدیانی لشکر کو تمہارے ہاتھ میں کر دیا ہے اور اس نے ان تین سو آدمیوں کے تین غال کیے اور ان سبوں کے ہاتھ میں ایک ایک نرسنگا اور اس کے ساتھ ایک ایک خالی گھڑا دیا اور ہر گھڑے کے اندر ایک مشل تھی اور اس نے ان سے کہا کہ مجھے دیکھتے رہنا اور ویسا ہی کرنا اور دیکھو جب میں لشکرگاہ کے کنارے جا پہنچوں تو جو کچھ میں کروں تم بھی ویسا ہی کرنا جب میں اور وہ سب جو میرے ساتھ ہیں نرسنگا پھونکیں تو تم بھی لشکرگاہ کی ہر طرف نرسنگے پھونکنا اور للکارنا کہ یہاوہ کی اور جدون کی تلوار سو بیچ پہر کے شروع میں جب نئے پہرے والے بدلے گئے تو جدون اور وہ سو آدمی جو اس کے ساتھ تھے لشکرگاہ کے کنارے آئے اور انہوں نے نرسنگے پھونکے اور ان گھڑوں کو جو ان کے ہاتھ میں تھے تھوڑا اور ان تینوں گھولوں نے نرسنگے پھونکے اور گھڑے توڑے اور مشلوں کو اپنے بائے ہاتھ میں اور نرسنگوں کو پھوکنے کے لیے اپنے دہنے ہاتھ میں لے لیا اور چلا اٹھے کہ یہاوہ کی اور جدون کی تلوار اور یہ سب کے سب لشکرگاہ کے چوگرد اپنی اپنی جگہ کھڑے ہو گئے تب سارا لشکر دوڑنے لگا اور انہوں نے چلا چلا کر ان کو بھگایا اور انہوں نے تین سو نرسنگوں کو پھونکا اور خدا انہیں ہر شخص کی تلوار اس کے ساتھ ہی اور سب لشکر پر چلوائی اور سارا لشکر سریعت کی طرف بیعت ستہ تک اور تبات کے قریب ایبل محالہ کی سرحد تک بھاگا تب اسرائیلی مرد نفتالی اور آشر اور منفسی کی حدود سے جمع ہو کر نکلے اور مدیانیوں کا پیچھا کیا اور جدون نے افرائیم کے تمام کوہستانی ملک میں قاسد روانہ کیے اور کہلا بھیجا کہ مدیانیوں کے مقابلہ کو اتر آؤ اور ان سے پہلے پہلے دریائے یردن کے گھاٹوں پر بیعت برا تک قابض ہو جاؤ تب سب افرائیمی جمع ہو کر دریائے یردن کے گھاٹوں پر بیعت برا تک قابض ہو گئے اور انہوں نے مدیان کے دو سرداروں اوریب اور زائب کو پکڑ لیا اور اوریب کی چٹان پر اور زائب کو زائب کے کوہلو کے پاس قتل کیا اور مدیانیوں کو ریکدہ اور اوریب اور زائب کے سر یردن پار جدون کے پاس لے آئے